بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جنت عطا فرما خدا یا اللہ ان لوگوں کو ان کے رجداروں کو اور سبر و تحمل عطا فرما یا اللہ دوبارہ ایک سا ایسی ریٹنا ہو ہمارے اس علاقے میں جس میں اتنے لوگ آرفن ہوگے اور کتنی بیوائیں ہوگی یہاں پہ ایسا ایکسیڈنٹ دوبارہ کبھی نہ ہو یہاں پہ ہم نے آکے یہاں پہ لگ بگ رویا سب نے آکے یہاں پہ ایسا یہاں پہ محول چھایا ہوا ہے وہ لوگ بڑے دکھی ہیں اس حادثے کو لے کے جو آپ نے ابھی ایکسٹر رلیف کی بات کروا کیا آپ نے یہ ابھی جس کو تھی حادثہ یہاں پہ پیش آیا تو ہم نے اسی وقت ہم نے بات کی اپنے سیوٹی کے پریزیڈنٹ رویندرینہ صاحب سے انہوں نے گورنر صاحب سے بات کی اور جل سے جلد یہ رلیف میں لوگوں کو مل گیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رلیف یہاں تک لوگوں کو ملتے ہی نہیں تھا سالوں سال لگ جاتے تھے خالی دس دن میں ڈیسی صاحب خود بارہ ملت سے یہاں آیا ان کو ڈسٹر بیوٹ کیا لیف آ کے اور جو حادثہ اس کا تو ہم نہیں برپائی کر پائیں گے لیکن میں بھی گورنمنٹ سے بات کروں گا ان کا بھی کچھ مسئلہ کچھ اور ان کو دیا جائے کچھ اور لیف ان کو پیکیج دیا جائے اور جو ان کو ونٹر کیٹس ہیں وہ بھی ہم بھیج رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو کچھ دنوں میں وہ بھی آ جائیں گی ان کے پاس اور ایسا حادثہ نہ ہو اس کی ہم دعا کریں گے اور مشاہ یہ چاہیں گے کہ ایسے اور نہ بنے کہیں پہ ہمارے حادثہ جو تھا دکھ برا حادثہ تھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شوری ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے صحیح ٹائم پہ آ کے یہاں پہ سب کو یہ مسیج پہنچائی کہ یہاں پہ ایک حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا چینل ہر جگہ میں پہنچتا ہے اور میں آپ لوگوں کا تھینکیو کروں گا اوڑی میں آپ لوگوں نے اچھا کام کر رہے ہو کہ ہر ایک مسیج جو ہے ہماری انمسٹریشن تو پہنچتی ہے ہمارے الڈی ساب تک پہنچتی ہے آپ کے میڈیم سے یہ نہیں مات سوچو کہ آپ یہاں پہ کھالی ایک ویڈیو بنا رہے ہو یہ ویڈیو کافی اوپر تک جاتے ہیں اور یہ تب ہی مسئلہ لوگوں کے لگوں کے حل مسئلہ ہوتے ہیں یہاں پہ اور میں آگے یہی چاہوں گا کہ یہاں پہ کہ اس گاؤں میں میں آیا یہاں دولمنٹ کی کافی کمی ہے اور ابھی انہوں نے ایک اور بات مجھے بتائی کہ یہاں سروس بس کی بڑی مسئلہ ہے جو میں ابھی ان لوگوں کے گھر گیا ان کے لوگوں کے گھر ابھی بھی کافی سارے بیمار ہیں یہاں پہ لیکن یہاں سروس بس ہی نہیں ہے تو میں آپ کے میڈیم سے یہاں کے جو آٹی ان کو بھی بولنا چاہوں گا کہ ان کی جو بس کا مسئلہ اس کو حل کیا جائے سومو بس جو بھی یہاں پہ جو بھی ٹرانسپورٹ ہو یہاں پہ دیئے جائے ان کو جو ان کا پہلا جو ایشو تھا یہاں کا وہ یہ ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کی بڑی پرابلم ان لوگوں کو ہے اور یہاں کے جو ڈولمنٹ ہے یہاں کے جو روڈز ہیں وہ دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا کہ ایسے روڈز ابھی بھی یہاں پہ ہیں ہمیشہ ان لوگوں نے نیشنل کافرنس کو وارڈ ڈالے جو مجھے کہا گیا لیکن نیشنل کافرنس نے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ایونکہ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ان کا حدث ہے اتنے بڑا ہوا پھر بھی وہ لوگوں نے ان کے لیے کچھ خاص تو جانی دی ان لوگوں کو لے طرف تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سپائی ان کی جو بھی ہو سکے گا کریں گے میں پھر اپنے گورنر صاحب سے بھی ملوں گا ان کے بار ان کے لیے اور ان کو جو بھی رلیف اور بھی ایکسٹرا کچھ دیا جائے میں ان سے ایک التجا کروں گا جا کے اور انشاءاللہ ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے اور جو ان کے دکھ ہیں اس وقت وہ تو ختم نہیں ہو سکتے ہیں جو چلے گے خدا کا طرف سے تھا یہ خدا کی دہن ہوتی ہے ہرے کو جانا ہے آج یہ گے کل ہم نے جانا ہوگا تو اس کے لیے میں یہ بڑا دکھ ہے ان کے لیے اور انشاءاللہ آگے جو ایسے حدثے نہ ہو پیشنا ہیں یہاں پہ اس لیے ہم دعا کریں کہ شکریہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن